روحیت شرمہ روحیت شرمہ نے میدان پر قدم رکھنے ساتھ توفانی پاری کھیلتے ہوئے چھککے اور چوکوں کے ایسی بارش کر دی جس کو دیکھ کر کپتان ہاردک پانڈیا سے لے کر مالکین نیتا مبانی تک کے ہوش اڑ گئے تو آخر کار کیسے روحیت شرمہ نے ابھیاس میچ میں توفانی پردرشن کر سبھی کو پربھاویت کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے بہترین کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے IPL 2024 کے تیاری میں IPL کے سب ہی ٹیم لگ چکی ہیں IPL 2024 کا اوپننگ میچ اس بار بینگلور اور چیننے کے بیچ 22 مارچ کو ہونے والا ہے جس کو شروع میں اب ماتر کچھ ہی سمیہ کا وقت رہ گیا ہے ایسے میں چیننے کے میدان پر دونوں ٹیم کے بیچ شروع ہونے والے اس میچ کی تیاری لگ بھگ پوری ہو چکی ہے لیکن اس بیچ اوپننگ میچ کے شروع ہونے سے پہلے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں ممبئی کی ٹیم کے پورف کپتان رہے روحیت شرمہ آخر کار ممبئی کی ٹیم کے ساتھ کیمپ میں جڑ چکے ہیں اور تیاری میں اپنی لگ گئے ہیں ایسے میں ممبئی کی ٹیم کے ساتھ جڑنے کے ترند بعد روحیت شرمہ کا توفانی پردرشن میچ کے دوران دیکھنے کو مل گیا ہے جس کو دیکھ کر کپتان ہاردک پانڈیا اور مالکن نیتا مانی کے بھی ہوش اڑ گئے دراصل روحیت شرمہ نے میدان پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی ایک ایسی پاری کھیلی ہے جو ممبئی کے سمرتھکوں کے دل پر اب راج کر چکی ہے جی ہاں دوستو روحیت شرمہ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنی پہلی گین پر کور ڈرائیو کے ذریعے چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا روحیت شرمہ نے دوسرے آور کے اندر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے تیز گز کے دائرے میں پانچ کھلاڑیوں کو پار کرتے ہوئے بہترین چوکہ لگایا اور بتا دیا کہ آج اسی طریقے سے وہ توفانی بلے بازی کرنے والے ہیں حالانکہ یہ تو صرف ایک شروعات تھی اس کے بعد تو روحیت شرمہ نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا اور انہوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو حیران کر دیا جہاں پر انہوں نے گین بازی کرنے کے لیے آئے اسپن گین باز پیوش چاولا کے سامنے ایک آور کے اندر لگاتار چار بہترین چوک کے لگائے اور اپنے اردھ شتک کے قریب پہنچے اس دوران انہوں نے کپتان ہاردک پانڈیا کے سامنے لگاتار چھوٹی گین پر اپنا فیوریٹ شاٹ فل شاٹ لگاتے ہوئے گین کو درشک دیرگہ میں پہنچایا اور اپنا اردھ شتک ماتر چوتہ گین کے اندر پورا کر لیا تھا حالانکہ روحیت شرمہ اردھ شتک کے بات بھی نہیں رکیا اور انہوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا اور گین بازی کرنے کے لیے آئے دنیا کے سب سے مہان گین باز جسپریت بھومرہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور ان کے سامنے ایک آور کے اندر دو خوبصورت چوکے تو دو گگن چمبی چھکے لگا دیئے اتنا ہی نہیں جب گین بازی کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ہاردک پانڈیا آئے تو ان کے سامنے لگاتار چار گین پر چار چھکے لگاتے ہو اپنا شتک ماتر چوبیس گین کے اندر پورا کر لیا اور شتک لگانے کے ترنت بعد رن آؤٹ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا اس دوران روحیت شرمہ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ماتر چھکے لگائے جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس دوران روحیت شرمہ کی اس توفانی پھاری کو دیکھ کر کپتان ہاردک پانڈیا سے لے کر ممبئی کی مالکن نیتہ امبانی تک کے ہوش اڑ گئے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ ممبئی کی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس میں چیمپئن بنا پائیں گے ہے نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل دوزار چوبیس کے شروعات بائی سمارچ اسے ہونے والی ہے جس کا اپننگ میچ چیننہی اور بینگلورو کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا ہے لیکن اس بیچ بینگلورو سے پہلے بڑی خبر سامنے آئی ہے اس دوران پتا چھلا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے نئے کپتان ہاردک پانڈیا چھوٹ کے چلتے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں اور ایسے میں اب ایک بار پھر سے روہد شرما ٹیم کے کپتان بنایا جا سکتے ہیں ایسے میں ہاردک پانڈیا کی جگہ پر ایک بار پھر سے روہد شرما کی کپتان بنایا جانے کی بات کو سن کر ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنا بیان دیتے ہوئے سب ہی کو حیران کر دیا جس میں سورے کمار یادوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کے باہر ہونے پر روحید شرما کے کپتان دوبارہ سے بنائے جانے پر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہاردک پانڈیا کی جگہ پر روحید شرما ٹیم کے کپتان رہے ہیں حالانکہ اس سمیں ستتی کچھ اور تھی لیکن میرے دل سے دمننا تھی کہ روحید شرما کو ہی اس کا کپتان نیوکت کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بھلے باز اور اچھے گیند باز موجود ہیں لیکن ٹیم کے پاس بہتر کپتان ہاردک پانڈیا کے روپ میں نہیں تھا ایسے میں اب روحید شرما کے دوبارہ سے کپتان بن جانے پر میں کافی زیادہ خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طریقے سے شاندار آگے کپتانی کرتا رہوں تو وہیں جسپریت بمراہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کے لیے جب ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا گیا تھا تو میں کافی زیادہ نراش تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہاردک پانڈیا ٹیم کے کپتان نہ بنے علاقی صرف میں ہی نہیں بلکہ ٹیم کے باقی کھلاڑی بیچ آتے تھے کہ وہ ٹیم کے کپتان نہ بنے اور روحید شرما ہی نرنتر روپ سے ٹیم کے کپتان بنے رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا پرنتو اب ہاردک پانڈیا کے جوٹی لونے کی کارٹ روحید شرما ٹیم کے کپتان بنے والے ہیں جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہاردک پانڈیا کی کپتانی سے ہٹانے کی خبر اس پشت طریقے سے نہیں آئی ہے لیکن مجھے آنترک روپ سے پتا چلا ہے کہ روحید شرما کو ٹیم کا دوبارہ سے کپتان بنائے جوائے گا تو وہیں شانکیشن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز اور گیند باز موجود ہیں حالانکہ ہاردک پانڈیا کے آنے سے ممبئی کی ٹیم کے گیند بازی اور بلے بازی کافی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی لیکن جس طریقے سے ان کو کپتان بنایا گیا تھا اس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا میں کافی زیادہ نراش ہو گیا تھا کہ روحید شرما کے ہوتے ہوئے ہاردک پانڈیا کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے جو کافی زیادہ غلط تھا لیکن اب وہ سب کچھ صحیح ہوتا دیکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کروڑوں سمرتھک روحید شرما کی کپتانی کا انتظار کر رہے تھے جو اب پوری طریقے سے واپسی آ چکی ہے اور ایسے میں روحید شرما کو کپتان بنتا دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوں وہیں تلک برما نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہاردک پانڈیا کی جگہ پر روحید شرما کے کپتان بن جانے پر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ روحید شرما ٹیم کا دوبارہ سے کپتان بن جانے پر ہاردک پانڈیا تو کافی زیادہ نراش ہے لیکن میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ روحید شرما کی کپتانی میں ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے اور اگر وہ ٹیم کے کپتان بنتے ہیں تو اس سے مومبائی کی ٹیم کے جیت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما کو پھر سے مومبائی کی ٹیم کا کپتان بنا دینا چاہیے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دوستوں آئی پیل دوہزار چوبیس سے پہلے ہاردک پانڈیا ہوئے چوٹلت اور روحید شرما کو دوبارہ سے کپتان بننے کے لیے مومبائی کی دگجوں نے دے دیا سنسنی مچا دینے والا بیان جیہاں دوستوں آئی پیل دوہزار چوبیس کے شروع ہونے سے پہلے ہی مومبائی کی ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگا ہے جہاں ان کے ایک کپتان ہاردک پانڈیا چوٹ کے چلتے باہر ہو چکے ایسے میں روحید شرما کو ٹیم کا دوبارہ سے کپتان بنانے پر مومبائی کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ لسیت ملنگا کرن پولار سے لے کر سچین تیندل کر مارک واؤچر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کر ہاردک پانڈیا کے چوٹل ہونے پر روحید شرما کو دوبارہ سے کپتان بنانے کو لے کر مومبائی کے تمام دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحید شرما میں سے کون ہے مومبائی کی ٹیم کا سب سے ایک خطرناک آئی پیل کھلاری اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں آئی پیل دوزار چوبیس کی شروعات بائیس مارچ سے ہونے والی ہے لیکن اس بیچ آئی پیل کے پہلے مومبائی کی ٹیم کی طرف سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ابھیاد ستر کے دوران مومبائی کی ٹیم نے نئے کپتان ہاردک پانڈیا چوٹل ہو گئے ایسے میں ان کے باہر ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے جس کے چلتے اب روحید شرما کو ٹیم کا دوبارہ سے کپتان بنانے کا پرستاو مومبائی کے دگجوں نے دیا ہے اس کے بعد مومبائی کے دگجوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں کوچ مارک باؤچر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مومبائی کی ٹیم کے لیے کپتان ہاردک پانڈیا کا اچانک سے چوٹل ہو جانا کافی زیادہ نقصان دیکھ ثابت ہو ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا اگر اسی طریقے سے اب بیچ ٹونمنٹ میں چوٹل ہو کر ٹیم سے باہر ہو گئے تو یہ مومبائی کی ٹیم کے لیے کافی دکت پیدا کر سکتا ہے ایسے میں اب روحید شرما کو دوبارہ سے کپتان بنانے کے بارے میں ویچار کر رہا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مومبائی کی ٹیم کے لیے اگر کھلاڑی بہتر پردرشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری پوری ٹیم تیار ہے لیکن اگر کوئی کھلاڑی شروع ہونے سے پہلے ہی ٹیم کو دکت پیدا کر رہا ہے تو اس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ایسے میں روحید شرما کے کپتان بننے کے سمرتھن میں میں اب آ چکا ہوں تو وہیں سچن تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہاردک پانڈیا کی فٹنس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ چنتت ہوں اگر وہ اچانک سے پورے ٹونمنٹ کے اندر چھوٹ کے چلتے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ ٹیم کے لیے کافی زیادہ نقصان دائق ثابت ہوگا کیونکہ اس کھلاڑی کو ٹیم نے کافی زیادہ وشواز کے ساتھ شامل کیا ہے اگر ایسے میں اس کھلاڑی نے ممبئی کی ٹیم کو دھوکہ دے دیا تو ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں پہلے سے ہماری ٹیم بڑا بدلاف کرنے کی کوشش کرنے والی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ممبئی کی ٹیم اب روحید شرما کو دوبارہ سے کپتان بنائے جانے کے بارے میں ویچار کر رہی ہے کیونکہ یہ کھلاڑی اپنی فٹنس کے دم پر ٹیم کو مضبوطی دلائے گا تو وہیں لسیت ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے ٹونمنٹ میں کسی بھی گینداز یا بلے باز سے زیادہ بہتر یوگدان کسی بھی کھلاڑی کا ہوتا ہے جو اپنی فیلڈنگ کے ذریعے ٹیم کو مضبوطی دلا سکتا ہے حالانکہ اگر کوئی کھلاڑی اپنی گیندازی ہے پھر بلے بازی کے ذریعے ٹیم کو دکت پیدا کرواتا ہے تو یہ ٹیم کے لئے کافی زیادہ نقصان دائیک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کھلاڑی چوٹ کے چلتے ٹیم کے اندر کافی زیادہ سمسیہ پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اب ہاردک پانڈیا کو ٹیم سے باہر کا راستہ کپتان کے طور پر دکھاتے ہوئے روحید چرما کو ٹیم کا کپتان بنانا چاہیے جو ممبئی کی ٹیم کو اب ایک بار پھر سے چیمپئن بنا سکتے ہیں تو وہیں کرن پولارٹ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کے چوٹ کے چلتے باہر ہونے کے کارن ممبئی کی ٹیم کو دکھت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں اگر اچانک سے کپتان ہاردک پانڈیا چوٹ کے چلتے باہر ہو جاتے ہیں تو ممبئی کی ٹیم کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں اب ہاردک پانڈیا کی جگہ میں روحید چرما کو ٹیم کا کپتان بنانے کا پرستاو رکھتا ہوں اگر روحید چرما ٹیم کے کپتان رہیں گے تو ٹیم کافی زیادہ بہتر طریقے سے پردرشن کر پائے گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورا IPL ایک کھلاڑی کے نترتف میں کھیلنے کے لیے ٹیم کا سنتولن بھی بہتر رہتا ہے ایسے میں ہاردک پانڈیا کی جگہ میں روحید چرما کو کپتان بناتا ہوں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا کی جگہ پر روحید چرما کو کپتان بنانا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستوں دھونی کے جوال میں پھر فسے گے ویرارٹ کی بینگلورو اپننگ مقابلہ میں ہی بینگلورو کو دھرا شاہی کرنے کے لیے دھونی نے کھیلا ہے